ویلکم ٹو ساریم سٹوڈیو سبسکرائب تا چینل اور کلک تا بیل آئیکن بہت درخواست کے درجے میں عرض تھی معانا جی بالکل کہ یہ جو مضمون آپ نے لکھا ہے بلکل ٹھیک ہے میں یہ وضاحت مجھے جہاں کرنی تھی میں کر چکا ہوں کہ میں مفتی نہیں پہلی بات تو میری فراغت ہے انگلیشور سے چند دنوں کے اندر ہم نے پریس کانفرنس کر چکے ہیں مہریا کو لے کر تو وہ آ جائے گا نیشنل میڈیا کے اوپر دوسری بات ہے کہ معانا آپ نے یہ مضمون لکھا سہی لیکن کوئی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے معانا یہ ساری چیزیں چلیں کہ ایک بندی آئیے تو آپ حضرات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یا آپ حضرات مجھے بتائیں کہ میں انہیں کس طرح چلا ہوں دس ہی دین کے اندر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سارا کو چھوٹ دے اپنا شوشل میڈیا یا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فٹو ڈالنا ایک ہوتا ہے بڑھا کانا کس کا عنا میں آواز کٹی سمجھ نہیں پایا فوٹو کی بار سمجھ رہا ہے نا میری بات میں بالکل لوکل لینگویج استعمال کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہوں جی معلوم تو میں نے جو دیکھا سنا خان صاحب صاحبہ کو جب وہ ان کا تائب ہونے کا وہ آیا تھا تب بھی میں نے ایک مضمون خوشخبری کے طور پر لکھا تھا شاید آپ نے دیکھا ہو جی جی میں شکر گزار ہوں آپ کا اس پہ بھی میں شکر گزار ہوں مانا آپ نے ہمیں تو اس وقت تو اس وقت تو اتنے فوٹوز نہیں آ رہے تھے ان کے اس وقت تو ویڈیوز آ رہی تھی ماشاءاللہ اور جتنی گنجائش ہو سکتی تھی اتنی گنجائش کے ساتھ وہ سب چیزیں کر نہیں تھی اپنا بڑا دل خوش ہو رہا تھا اس چیز سے لیکن مولانا نکاح کے فوراں بعد اس طرح کے فوٹو مولانا ایک چیز ہے اب ہم نے بہت مختصر سا کیا ہے پوگرام ہم نے کسی کو مدعو نہیں کیا ان کی لائن والوں تو ہم نے کسی کو انڈسٹری سے تو کسی کو نہیں بلایا بلکہ ان سے بھی ناراض ہوئے میرے جو تعلقات تھے وہ بھی ناراض ہوئے ہیں برحال وہ ہمارا اپنا آپس ہی معاملہ ہے کہ ہم نے کیوں نہیں بلایا کیوں بلایا تو وہ تو آئے نہیں اب جو لوکل لوگ بھی تھے مولانا وہ اپنے انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں اپنے سنیپ چیٹ پہ ڈال رہے ہیں جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں ہاں چند ویڈیو ہم نے خود انہوں نے اہلیا نے ڈالی ہے تو وہ تو ان کا ایک انسٹاگرام اب مولانا ایک بات مجھے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی اگرچہ میرے ساتھ نکاح نہیں ہوا ہوتا جو عام مطن انڈسٹری کی لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں اور انڈسٹری والوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہاں تو ہمارے حضرات کوئی کہنے کوئی نہیں جاتے ہیں وہاں تو ہماری رسائی نہیں نہیں میری بات میں مکمل کر لوں میری کوئی وہ نہیں ہے میں بس درخواست اپنی رکھ رہا ہوں میں اپنی درخواست رکھ رہا ہوں کوئی گستانی کوئی کوش نہیں میں بہت اندربندہ میں بات کرتا ہوں جی تو مولانا ایک بات تھی کہ کوئی بندہ یا بندی اس طریقے سے آ رہا ہوتا ہے مولانا پہلی بات ہو کہ ہماری رسائی تو وہاں تک ہے نہیں آپ کو میں دو چار نام دیتا ہوں کہ ہمیں پتا ہے کہ ان کی بہت اچھی ذہنیتیں آپ کچھ ان پر محنت کرے اللہ کرے آپ کے ذریعے وہ توبہ تائیب ہو جائے اس طریقے تو مانا ہم لوگ پہلی بات ہو کہ ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے جب تک ہمارے پاس پیسہ نہ ہو ان کی اپوئیمنٹ لینا ان سے پیسہ کوئی نے کوئی طریقے سے کانٹریکٹ سائن کرانا کچھ نے کچھ ایوینٹ کروانا ایک بندی نے اپنی خوربانی دی چلو موویس نہیں کر رہی تھی لیکن وہ ایوینٹ وغیرہ کا تو اس کا چارج تھا ایک ایوینٹ کا پانچ لاک چھے لاکھ وہ پندرہ بیس لاکھ رو چلو وہ تو اس نے اپنی آخرت بنائی اس کسی پر احسان نہیں کیا لیکن مولانا ایک چیز ہے کہ ایک بندی آ رہی ہے اور دس ہی دن میں یہ چاہیں گے اب میں تو میرے گھر میں تو میں آگ لگانا نہیں چاہوں گا میں بھی تو پرسکون زندگی چاہوں گا اب میں اس کو منع کروں گا تو وہ اس طبیعت پر ابھی تک آئی نہیں ہے جتنی ہو سکتے اتنی آئی ہے اب اس کے اوپر بھی وہ چیزیں ڈالنا اب میں زیادہ فورس کرنے جاؤں گا تو میرا تو گھر خراب ہو جائے گا آپ کی بات ایک منٹ روک رہا ہوں بھی سننا آپ کی بات مکمل ہوئی کیا آگے بات یہ ہے تو جی نہیں بتایا آپ بتایا میں سن رہا ہوں کچھ کچھ آواز کٹ ہوگی تو یہ نہ سمجھے گا میں نے فون کٹی اصل میں راستے میں بمبئی کی طرف جا رہا ہوں تو میرے پر ابھی نمبر آیا میں نے کہا میں آپ کو کال کر لو اس لئے آپ بتایا میں کہنا جارہا ہوں میں نے ابھی آپ کو پوائنٹو بھی نوٹڈ کر آیا مولانا آپ کی بات بلکل صحیح اب آپ اٹھا کے دیکھ لیں مولانا کسی بھی سیلیبریٹی کی سادھی ہوتی ہے مولانا کتنا ہنگامہ ہوتا ابھی نیہا کھکر کے سادھی ہوئی ہے ایک ایک ان کی دوست تھی ہے وہ ایک ایک چیزیں اس کی آئی ہے تو سیلیبریٹی کا تو اٹھانا ہے وہ کوئی عام لڑکی تو ہے نہیں نی مولانا مولانا یہ سارے مضمون پڑھ کے وہ رو رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے اب اگرچہ یہ ہو گیا تو اس کا گنے گار کون بنے گا مولانا آواز کٹی آپ کی بیش میں آواز صاف نہیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ یہ سارے مضمون پڑھ کے رو رہی ہے دو دن سے اب یہ کچھ ہو گیا تو مولانا اس کا گنے گار کون بنے گا آپ یا میں اچھا دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر تنقیدی تحریر ہے میری اس میں کچھ باتیں بری ہوئی ہیں نہیں تو مولانا آپ حضرات کو سوچنا چاہیے نہیں کہ آپ حضرات کو سوچنا چاہیے کہ ہماری ان طبقے میں محنت تو ہوئی نہیں ہے جس سطح سے ہونی چاہیے اب وہ محنت میں کوئی اپنی وہ نہیں درد کر رہا ہوں میں چلو مولانا ہم میابی بھی ہماری اپنی زندگی ہم گزار لیں گے لیکن یہ اس وقت عمت اس کو ایک حضر اسلام ٹارگیٹ کر رہی پوری انڈسٹی نے حضر اسلام ٹارگیٹ کیا ہے انڈسٹی کے جتنے بڑے پیش تھے بولی ووڈ کے انہوں نے ایک اٹھایا اب وہ دو دن سے روئے جاری ہے اس کے یہی جملے کہ اگرچہ میں اس میں ہی ہوتی تو میرا کون کیا کر سکتا تھا کوئی کچھ نہیں بات کرتا ادھر آگے تو یہ گلتی ہے میری اب مولانا کچھ ہو گیا تو اس کا حل کیا ہوگا مولانا مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا ہے میں آپ حضرات سے بہت ہی زیادہ معتبانہ درخواست کرتا ہوں مولانا نقصان ہو جاتا ہے دین کا بہت بڑا اس چیز کے اندر آپ حضرات نے بڑا کام کیا ہے بڑا کام کر رہے ہیں لیکن مولانا اس کے اندر بہت زیادہ دین کا نقصان ہو رہا ہے میری درخواست ہے مولانا آپ سے بہت آجیزنہ درخواست بات سنہیں آپ مانا معذرت کے ساتھ وہ اصل میں راستے میں نیٹوٹ چھڑی گیا تھا جی معلوم یہ در سے یہ دکت ہو رہی ہے میں بھی اسی ایر ایم ہوں کہ یہ نیٹوٹ در بھی نہیں آ رہا ہے آپ صاحب آواز آ رہی ہے میرے آپ کو ہلو جی آپ آواز صاحب آ رہی ہے الحمدللہ بس مانا گزاری سے یہ تھی درخواست کے درجے میں آرز تھا کہ مانا اس کے پیج کے اوپر فیس بک کے اوپر 22-25 لاکھ بندہ تو اب مانا ایک چیز ہے کہ وہ یہ کہتے کہ یار اس طرف نہیں آئی ہوتی تو اچھا یہ تو کوئی گلتی کرنی میں نے کہ اتنی چھوٹی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں اب مانا کسی کو تھوڑا تو وقت دینا چاہیے اور وہ برائے راست شخص الاسلام کے رابطے میں بڑے علماء کے رابطے میں انہوں نے تو اس کو کچھ نہیں کیا اور ہمارے حضرات جو میں مجھے کوئی غلال شکوا نہیں ہے دیکھو مانا اپنی زندگی ہوتی ہے حالات انسان پہ آتے رہتے ہو کوئی ایسی کوئی بات نہیں لیکن در یہاں یہ آ جاتا ہے مانا اگرچہ یہ اس وقت پوری بولی وڈ ہجھے حضر اسلام دیکھ رہی ہے کہ بھائی علم سے شادی کر لیا اور ایک چھوٹی سی بات کے لیے مانا کیونکہ شیطان تو پورا زول لگا رہا ہے مجھے آپ کے آگے بات کرنا یہ بہت بڑی میری گستاکی ہوگی لیکن میں اپنا ایک عرض کر رہا ہوں کہ آگے درخواست رکھ رہا ہوں کہ اب مانا تھوڑا تو وقت دے وقت کے ساتھ ساری چیزیں وہ ہو جائے گی ایک وقت کے ساتھ یہ آئی ہے کہ وہ آئی ہے اس نے ایک مہینے کے بعد ایک عالیم سے نکاح کر لیا ابھی دس دن نہیں ہوئے اور مانا اس طریقے کی چیزیں اگرچہ یہ باہر چلی جاتی ہے مانا تو آپ کو پتائیے کہ میڈیا کی سنداز میں اس کو لے گا میرا پس اعتراض آپ بلکل گزارشات کی بلکل میں سمجھے گا بلکل آپ کی جو طبیعت پر جو اثر پڑا آپ کی بات مجھے بہت مصبت ہے مجھے کوئی نہیں پڑا لیکن مانا وہ رو رہی ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پڑھ کر مجھے کالے آ رہی ہے آدھی کالے میں نہیں اٹھا رہا ہوں اب مانا ایک بات یہ بتا ہے اگرچہ پیر ڈک مگا گئے تو کیا ہوگا اس وقت آپ سب کی اللہ کے ہم پکڑ ہوگی کیا نہیں آپ سب کی پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں مانا بلکل بلکل بے شک تو اب مانا تھوڑا تو بس میرا اعتراض صرف اس چیز پر نہیں میں مانا آپ میں بلکل میں اس وقت مانا میں مجبور ہوں میں بھی مانا بزرگوں کی جوتیوں کا خادم ہوں لیکن مانا میں کچھ مجبور ہوں مانا تھوڑا سا وقت دو آپ ایک دس دن کے اندر یا تو مجھے حسین پسلی پر چلیئے ایک مٹ بات سنیئے چلیئے بات ختم کرتے ہیں میں آپ حضرات سے بس درخواست آپ حضرات کی دعاوں کا بہت زیادہ محتاج ہوں کل تک انشاءاللہ کل تک انشاءاللہ نہیں موٹیویشنل تحریر آ جائے گی میری طرف سے انشاءاللہ بہت بہت نواجی سے میں شکر گزار آپ کا احسان مند رہوں گا مولا میں اس لئے کہ میں ادھر ادھر کر کے بات کروں میں نے ایک ہمارے دوست سے کہا ایک مولی صاحب سے میں نے کہا یار مولا کا نمبر کہیں سے لے کر دے اللہ انہیں جزائے خیطے انہوں نے دیا میں نے سیدھی آپ کے آگے درخواست رکھتی تو مولا میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں میری بات سے کوئی آپ کو ٹھیس پوچھی ہو تو میں بہت زیادہ محضرات میں اللہ آپ سے راضی ہو اللہ آپ سے راضی ہو دعا کی درخواست سلام